اسلام علیکم and welcome back to the third video of our series print online with shopify اور اس سیریز کی جو یہ ویڈیو ہے اس میں ہم بسکلی بات کریں گے فری شیئر ڈیزائنز کی so آپ میں سے بہت سے لوگوں کو ڈیزائنز خود کر لیتے ہوں گے لیکن اگر آپ کے پاس آپ کو آپ کی ایکسپریٹیز نہیں ہیں کہ آپ کے اچھا ڈیزائن کر سکیں تو آپ فری میر ڈیزائنز بھی پرچیز کر سکتے ہیں یا ڈاؤنلوڈ کر کے تو آپ کو فری میر جاتے ہیں جو آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو اس کے لئے میں آپ کے ساتھ کچھ ویب سائٹ شیئر کروں گا جیسے کہ یہ placeit.net ہے اور یہاں سے بھی آپ ڈیزائنز لے سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ جنہیں کہ یہ کریٹیو فیبریکہ ہے یہاں سے بھی لیکن میں یہاں پہ آپ کریٹیو فیبریکہ میں لکھتا ہوں فریش ہے ڈیزائنز جو پلیسٹ ہے اس پہ آپ کو زیادہ نہیں ملیں گے کم ملیں گے لیکن کریٹیو فیبریکہ پہ آپ کو بہت زیادہ ڈیزائنز فری ملیں گے وہ کیسے ملیں گے اب اس میں سے بہت ساری پرائسز آ رہی ہیں یہاں پہ ڈیزائنز نیچے لیکن ہم یہاں پہ اور یہ آپ کے سامنے جتنے بھی آپ کو فری ڈیزائنز ہیں وہ آپ کو مل گئے ہیں جیسے یہاں پہ یہ دیکھیں فری بی بی ایس و جی بندل تو یہ بی بی کے لئے یہ ایک کمپلیٹ بندل ہے جس میں بیس تیس ڈیزائنز ہوں گے یہ دیکھیں کہ آپ کو بہترین سے ڈیزائنز آپ کو یہاں پہ فری میں مل رہے ہیں تو یہ بھی آپ ڈاؤنلوڈ کر کے یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں سے بہت سارے آپ کو مزید بھی فری ڈیزائنز ملیں گے تو یہاں پہ آپ کو دھوننے پڑیں گے یہ اگر آپ کو ڈیزائنز بنانے نہیں آتے تو اس کے لئے ہے کہ آپ یہاں سے دیزائنز کا آئیڈیا لیں آپ یعنی کہ ایٹسی سے دیزائن کا آئیڈیا لیں اور وہاں سے پھر آپ خود کریئٹ کریں دیزائن کریئٹ کرنے کے لئے آپ کینوہ کا یوز کر سکتے ہیں آپ کٹل کا یوز کر سکتے ہیں اور آپ اگر پروفیشنلی کریئٹ کرنا جاتے ہیں مزید لائک پسٹم دیزائنز سے کہتے ہیں تو پھر آپ ایلسٹریٹر کا یوز کر سکتے ہیں تو یہ آپ پہ ہے کہ آپ کہاں سے دیزائن کیسے آپ کی ایکسپیرٹیز دیں تو بسکلی یہاں سے آپ فری دیزائن بھی لے سکتے ہیں آپ کو فری سممر کورس اور یہ چیزیں بہت ساری فری آپ کو ڈھونڈنے پڑیں گے دیزائن اب یہاں میں ایک اور چیز آگو جگہا ہوں بسکلی دیزائنز میں میشیز ہوتی ہیں پرنٹ آنڈ مانٹ کی جو دیزائن ہم انہیں گوروں کو ٹارگٹ کرنا ہے تو اگر ہم ایسی دیزائنز اپلوڈ کرتے جائیں تو وہ فائدہ نہیں ہے جب ہم ایک نیش میں دیزائن اپلوڈ کریں گے کہ ہم نے دس دیزائن ایک سپیسوک جیسے وہ بیبیز نیش میں دیزائن اپلوڈ کر دیں تو ایسے ہمیں ایک ٹاپک کا کنفرم ہوگا کہ یہ ہمارا ٹاپک ہے تو اس میں ہماری آڈینس ڈیفائن ہو جائے گی تو جب ہم ٹارگٹ کریں گے اس آڈینس کو ایک ہے ٹرنڈی اور ایک ہے ایورگرین دو یعنی کے چیزیں ٹرنڈنگ میں جیسے کہ ہیلووین ہے کرسمنس ہے ویلنٹائنز ڈے ہے یا ویٹرنز ڈے ہے یہ ہوتی ہیں ٹرنڈنگ نیشے جب سپیسوک ایک ڈیٹ ٹائم تک ہوتی ہیں جو کہ جن میں ہائپ ہوتی ہے چیز کی اور پھر وہ ختم ہو جاتی ہے تو اگر آپ ٹرنڈنگ نیشے پہ کام کریں گے پہلے آپ نکوشش کرنی ہے کہ آپ ریڈی کر لیں اپنا سٹور اپنے ڈیزائنز اپلوڈ کر لیں تاکہ اس ڈیٹ سے دو ہفتے پہلے لوگ اس چیز کو آرڈر کریں اور پھر تب ان تک پہنچ جاتی ہے وہ چیز اس ڈیٹر تک اگر آپ ایورگرین پہ کام کریں ایورگرین چیز وہ ہوتی ہے جو ڈیزائنز وہ ہیں جو پورا سال چلتے ہیں ویلنٹائنز دوسرا یعنی سمبر ڈیزائن تو کبھی سمبر جاتی ہیں سمبر میں چلیں گے ونٹر میں چلیں گے تو یہ سیزنل ہو جاتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کو پتہ ہونے چاہیے پرینٹ ہونے مہان در اس لیے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا کہ دیزائن ایسے ہم سے تو یہاں سے آپ ڈاؤنوڈ فار فری کر سکتے ہیں تو یہ چیز آپ کو میر کرتا ہوں سمجھے ہوگی اور ایٹسی پہ آپ نے براوز کرنی ہے جیسے میں نے یہاں پہ لکھا ہے شیئرٹس والوں میں تو یہاں پہ مجھے یہ ڈیزائن ملا دیکھیں تو اس ڈیزائن کو آپ دیکھیں 20 پلس views in last 24 آر I refuse to portrait lactose بلکل سمپل ڈیزائن ہے کینوہ دیکھیں بلکل سمپل ڈیزائن ہے ٹیکس پلس ڈیزائن ہے بہت سمپل ڈیزائن ہیں اور بہت اچھے ڈیزائن ہیں اور یہ چیز دیکھیں print on ڈیمان ڈیزائن profitable ڈیزنس ہے جس میں آپ کو صرف ڈیزائن لگانا ہے پر ڈیزائن باقی جو کام ہے وہ جو آپ کا پرنٹنگ پارٹنر ہے اس کی ذمہ داری ہے وہ کرے گا تو دیزائن فشنگ جو نیش ہوگی وہ س ریلویٹ ہوں گے تو اس طرح آپ اپنی اور پھر اس میں سب کٹیگریز دیکھیں یہ دیکھیں یہ پہ آپ کو یہ داری تو اس طرح آپ نے اپنی نیش ایڈنٹیفائی کرنی ہے یا اگر آپ کو کوئی آئیڈیا نہیں آرہا نیش کا تو دیکھنے جہاں سے آپ کو آئیڈیاز میرے ہیں بلکل یہ سمپل ڈیزائن کینوا میں آپ بنا سکتے ہیں یا آپ کٹل ڈاٹ کام میں بنا سکتے ہیں اس پر میری ٹیٹوریلز ہیں اور آپ یہاں سے پلیسیٹ سے بھی ڈیزائن ڈاونلوڈ کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ ڈیزائن اچھا جا رہا ہے تو وہ پھر وہاں سے خود بنا کے اس کو اپلوڈ کریں تو یہ ویڈیو تھی ڈیزائن 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 ہے اب اس کو میں ڈیزائن نہیں کروں گا کیونکہ یہ پیڈ ہے تو کتنے لوگوں نے کیا ہوگا تو آپ کوشش کرنی ہے کہ اس کے کلر چینج کر لینے ہے تو اس سے یہ اس کو ڈیزائن ڈیزائن کر لیتا ہوں اور اس کو پھر آگے میں اپلوڈ کرتا ہوں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں میں تو یہ دیکھیں یہ بیکگراؤن کلر اس کو میں آ کے یہاں سے transparent کر دیتا ہوں یہ transparent ہو جائے گا یہ transparent ہو گیا اب یہاں میں اس کو ڈیزائن ٹھیک یہ میرا premium account ہے تو میں اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتا ہوں یعنی کہ یہ پریمیم کے علاوہ فری میں نہیں آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ایسے تو اس لئے اگر آپ کے پاس پریمیم اکاونٹ ہوگا تب ہی آپ کر سکتے ہیں تو لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی اس میں آپ یعنی کہ اگر آپ نے پریمیم لینا ہے تو میری افیلیٹ لنک ہے اس کے ذریعے آپ جا سکتے ہیں اور مجھے سو آگے بٹھتے ہیں اور جو ہے ڈیزائنز آپ کو ڈیزائنز کے بارے میں آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ ڈیزائنز کیسے کریٹ کرنے تو اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ آنا ہے پرینٹ فول پہ میں یہاں پہ لکھتا ہوں یہاں پہ نہیں ہے بلکہ سوڑی تو یہاں پہ پرینٹ فول ڈیش بورڈ تو یہ میں جہاں سے آپ ڈیزائن ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا یہ ڈیزائن اس کو میں ڈاؤنلوڈ پہ لگا دیا باقی یہ چیزیں ہیں اس کو ان کو بند کر دیتا ہوں اچھا اب ہمارا نیکس ٹیپ ہے اس ڈیزائن کو پروڈکس پہ اپلوڈ کرنا تو وہ اب یہاں پہ میں یہاں پہ پر پروڈکٹ کیٹلوگ میں ہوں گا پروڈکٹ کیٹلوگ سے ڈیزائن کو سوڑھے ہیں بیٹس سیلر پروڈکس میں جانا ہوں گا جانا پہ پر کلیکشنگ پر ایک اور تھی جانا پہ برینڈز میں ہیں پریمیم برینڈز جیسے یہ ہے اس کلر ہے ایڈیز ہے یہ بیلک کینگوس ہے تو ڈیفرنٹ جانا پہ برینڈز بھی ہیں کلیکشن میں آپ نے آنا ہے بیٹس سیلر اگر آپ کو آئیڈیا نہیں ہے کہ آپ کون سا پرڈکٹ اپ لوڈ کریں اپنے سٹور پر بیتنین ہے کیونکہ آپ کو خود پرنٹ فل رکمینڈ کار رہا ہے کہ یہ پرڈکٹ ہمارے بیت سیلر پرڈکٹ ہیں تو یہاں سے میں یہ ٹی شیٹ سیلیکٹ کرتا ہوں اور اس کو یہاں پہ دو ٹیکنیکس ہیں بس کلی ڈیریکٹ ٹو دو گورنمنٹ پرنٹیگ ڈیٹی جی یا امبروڈری امبروڈری جو وہ تھی ہے جو دھاگے کے ساتھ آپ کے ڈیزائن کو وہ ایسے اس کے اوپر بنائیں گے لیکن ہمیں کیا کرنا ہے پرنٹنگ مالا کرنا ہے تو یہ آپسنس لائک کرنا ہے یہ نہیں کرنا اس میں یہ دیکھیں یہ امبروڈری نہیں کرنا ہم نے کرنا ہے ڈی ٹی جی پرنٹنگ اور اس کے بعد جہاں پہ ہم نے کریٹ پورڈکٹ ٹی ایمپلے یہاں پہ کلک کرنا ہے اور اس کو یہ آگے ہمارے پاس پرڈکٹ اپ لوڈ ڈیزائن پہ اس پہ کلک کروں گا میں اور یہ ہمارے پاس آگے لائی بریری آپ کے پاس ایسے آئے گی اب آپ کو اپلوڈ ڈیزائن تو یہ آپ یہاں سے اپلوڈ کریں گے تو آپ کو ڈیزائن جہاں پہ سارے پڑی رہیں گے اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے جہاں پہ نیو فولڈر پہ کلک کرنا ہے اور فولڈر کا نام آپ نے دے دینا ہے جیسے اب یہ کیٹس کے ریلمنٹ ڈیزائن جو بھی نیش سپیس وک آپ فولڈر بنا لیں لائک اگر فشنگ کی تس ڈیزائن ہے تو آپ نے جہاں پہ لکھنا ہے فشنگ میں یہ فولڈر کریٹ ہو گیا یہ فولڈر کریٹ ہو گیا اب اس فولڈر پہ کلک کروں گا تو یہ میں فولڈر میں آ گیا اب یہاں پہ میں آکے اپلوڈ ڈیو فائل کروں گا تو میں یہاں سے لے آتا ہوں اپنے ڈیزائن جو میں ڈاؤنوڈ دیا ہے ابھی تو وہ ہمارا ڈیزائن یہ ہے تو یہ ڈیزائن ہمارا اپلوڈ ہو جائے گا فولڈر میں تو اس طرح آپ نے فولڈر بنا لینے تاکہ آپ کی جو ڈیزائن فائلز ہیں وہ فائل لیبرری میں اورگنائز رہے ہیں ہمارا ڈیزائن جہاں پہ اپلوڈ ہو گیا اب ہم نے اس کو اپلائے پہ کلک کرنا ہے تو یہ ہمارا پہ پہ اپلوڈ ہو جائے گا فی ڈیزائن پہ پہ ہم نے اس کو اپنے جہاں سے پکڑنا ہے یہ یہاں سے میں اس کو کراس کرتا ہوں اچھا وہ جہاں سے یہ اس کو جہاں سے اندر سلائیڈ ہو گیا تو یہ اب یہاں سے میں اس کو بڑاً اس کو زوم ان زوم آؤٹ کر سکتا ہوں تو یہ ایسے میں جہاں پہ اس کو سیٹ کھا لیتا ہوں چیسٹ پہ جہاں سے اب یہاں پہ یہ دیکھیں آپ کو سائیڈ بار نظر آ رہا ہے جہاں پہ اپلوڈ فائل ٹیکس پہ کلک کروں گا اور یہاں پہ دیکھیں یہ کلر ہیں ابھی رائیڈ ناو یہ اس وائٹ کلر سلیکٹڈ ہے تو میں کیا کروں گا اس کو ایسے سلیکٹ کروں گا یہ کوئی اور کلر یہ میں نے سلیکٹ کر لیا گولڈ کلر اچھا اب یہ سلیکٹ کر لیا تو یہاں پہ ایک اور ٹپ جو ہے وہ ہے میکسیمم آپ نے ٹری ٹو فائیڈ کلر یعنی کہ آپ نے سلیکٹ کرنے دس سے بارہ کلر آپ سلیکٹ کریں گے تو بہت زیادہ کلر ہو جائیں گے تو بائیر جب بہت زیادہ کلر میں سلیکشن پہ آئے گا تو وہ کنفیوز ہو جائے گا کہ اسے کون سا کلر رہنا چاہیے تو آپ نے کم سے کم آپشن دینا ہے بائیر کو تو اس سے زیادہ آپ کنورجن جلدی ہوگی تو یہاں پہ یہ نیوی کلر چیک کر لیتے ہیں اور مزید تو یہ وومنس اور منس دونوں پہ لیا ہے تو یہ گولڈ کلر منس کے لیے آگیا تو ایک ہم یہاں پہ جو ہے وومنس کے لیے یہ کلر سلیکٹ کر لیتے ہیں اگر کوئی وومن پر چیز کرنا چاہے تو اس پہ یہ دیکھیں ڈیزائن بھی بہت اچھا لگ رہا ہے تو یہ بھی یعنی کہ یہ تین کلر سلیکٹ ہو گئے یہاں پہ یہ تین کلر سلیکٹ ہو گئے دیر سے نف اب یہاں پہ یہ دیکھیں سائزز آ رہے ہیں یہاں پہ آپ نے یہ ابھی میڈیم سائز صرف سلیکٹ ہوا ہے تو ہم یہاں سے سلیکٹ آل کر لیتے ہیں اور یہاں پہ آپ ڈیزائن اپلوڈ کر سکتے ہیں لیکن ہم نے صرف فرنٹ پہ ہی لگانا ہے تو ہمارا ڈیزائن فرنٹ پہ آ گیا اور یہ دیکھیں اوٹسائیڈ لیبل جو نیک ہوتی ہے جو لیبل ہوتا ہے شہر کے پیچھے وہ بھی آپ اپنا لگا سکتے ہیں پرسنل برینڈنگ کا اگر آپ کو کوئی لوگو ہے برینڈ لوگو ہے وہ آپ یہاں پہ لگا سکتے ہیں انسائیڈ لیبل لگا سکتے ہیں یا اگر آپ کے پاس کوئی جو ہے وہ ڈیزائن ہے جو سلیو پہ ہے جیسے جو نائکی اور جو پولو والے ہوتے ہیں ان کی جو جیسے لوگوز ہوتے ہیں وہ لگی ہوتے ہیں تو اس طرح آپ اس کو کمپلیٹلی ایسے چیزیں لگا سکتے ہیں لیکن ہم صرف سیمپل جو فرنٹ پہ ڈیزائن ہمارا لگا رہے ہیں اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کو اس کو ہم نے نیکسٹ کر دینا ہے یہ سیو ٹیمپلیٹ یہ سیو ٹیمپلیٹ ہو گیا ہے اب یہ دیکھیں اس کو میں پھر یہاں سے ایڈ ٹو سٹور کروں گا تو یہاں پہ آپ مجھے پھر سے یہ موک اپ سیلیکٹ کرنا ہے بلکہ آپ یہاں پہ میں اس کو پھر سے یہ سیلیکٹ تال کر لینا ہے اپنی میرشوٹ کرنا ہے یہ تین ہماری کلر ہو گئے ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں اچھا ہمارے پاس یہ پہنچ سٹیپس ہیں جو آگے نیکس سامنے کر لیں پر سید ٹو موک اپس کر لینا ہے سیٹ ٹو موک اپ کریں گے تو آگے ہمارے پاس یہ آگیا تو یہاں پہ کسٹم موک اپ بیسک ہم بیسک ہی چیز کرتے ہیں یہاں سے اور جو بس کے لیے میں جو کہوں گا وہ سیمپل موک اپ یوز کروں گا میں موڈل موک اپ نہیں یوز کر رہا اور یہاں پہ میں اس کو کلک کروں گا بلکل جو سیمپل موک اپس ہیں وہ ہوں چوز کر لوں گا اور ایڈیشنل میں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ایڈیشنل میں آپ کو موک اپس مل جاتے ہیں 3D موک اپ بھی آپ کو مل جاتے ہیں تو وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ یہ دیکھیں ڈیٹیلز میں ایسے یہ موک اپ تاکہ بائیرز کو مزید ڈیٹیلز ملیں کہ کیسے کیسے پورڈکس یعنی کہ اس کی ڈیٹیل تو یہ بہت ہیں اتنا میں کر رہا ہوں بھی تو اس کے بعد یہاں پہ یہ پی جو فرمال یہ دیکھیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو پنک ہے فیچر ڈیمیج یہ ہو جائے گی تو یہ کر لیتے ہیں فیچر ڈیمیج فیڈا تو یہاں سے کونٹینیو کر لیتے ہیں اب آگے ہمارا ڈسکرپشن پڑک ٹائٹل اور ڈسکرپشن کا پارٹ تو یہ بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے جس سے یہ ہوگا کہ یہاں پہ آپ نے ٹائٹل ہے اور ڈسکرپشن ہے اس کو اپٹیمائز کرنا ہے تاکہ وہ رینک کر سکے اپنے گوگل رینکنگ میں جب کوئی کیوٹ سرچ کریں تو بیسکلی ہم نے یہاں پیچھے دیکھیں یہ تو ٹی شیٹ کا نیم لکھا ہو رہا ہے یہاں پہ ہم نے ٹائٹل دین ہے جو ڈیزائن والا تھا تو اس کے لیے میں یہاں پہ پیچھے جاتا ہوں اچھا چلو اب میں پیچھے چلے گئے ہوں ٹھیک ٹھیک نارٹ رائٹ میو آئی ایم ڈسوسی اٹنگ اچھا یہ میں کنفرم کرنا تھا تو یہاں پہ ہمارے ڈیزائن پہ اس کو میں کپی کروں گا اور اس کو میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا ایٹسی میں لے جاؤں گا ایٹسی میں آپ کو بہت ساری ڈیزائن میل جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کیونکہ اگر میں بیسیکلی اسے ریسرچ کروں تو مجھے ٹائم لگے گا ٹول میرے پاس ہے لیکن مجھے ٹائم لگے گا یہ دیکھیں ہمارے پاس آ گیا تو یہاں سے ہم کیا کریں گے ان کو یہ اس کی کتنی سیلز ہیں نائن ریوز ہیں اس کے کتنے 2.7 کے تو اس کو اٹھا لیتے ہیں اس کی لیسٹنگ اوپن کریں گے اور یہاں پہ ہم نے چیئے ڈیپٹی اوپن بگنا ہے یہ یہاں پہ آپ دیکھیں پنی کیٹ ٹی شیرٹ ناٹ رائٹ میو تو یہ کی ورڈ ہیں تو یہ کی ورڈ ہمارے پاس آگے اور یہ دسکرپشن تو یہاں پہ اس کا ٹائٹل نہ کوپی کروں گا اور یہ جو ہے پہلے میں چیئے ڈیپٹی میں جاتا ہوں یہاں پہ تو یہاں سے چیئے ڈیپٹی میں آگے اب میں اسے کمانڈ دوں گا رائٹ می پروڈکٹ ٹائٹل اینڈ ڈیسکرپشن کمپلی اپٹیمائزیشن اپٹیمائزیشن وہ میں جہاں پہ اور یہ سیپریٹ دے رہتا ہوں تو یہ میں کوپی کر لیتا ہوں یہ کی ورڈ بھی سے دے رہتا ہوں اور اس کو میں جو شاپی فائی کے یہ پروڈکٹ دیکھے رمی دیو ہوں تو یہ میں کوپی کر کے یہ بھی دے رہتا ہوں یہاں پہ میں لکھتا ہوں پروڈکٹر ڈیٹیل تو اب یہ مجھے یہ کمپلیٹ ٹائٹل اور ڈسکرپشن بنا کے دے رہا یہ دیکھیں یہ ٹائٹل بھی دی جائے اس نے اس میں کی ورڈ بھی آگیا تانی کی ٹی شیٹ اور یہ اس میں بلک کیڈمی تو یہ میں جہاں سے ٹائٹل کپی کرتا ہوں اور اس کو یہاں پہ پیسٹ کرتا ہوں یہ ہمارا ٹائٹل آگیا اور یہ ہماری ڈسکرپشن آگئے تو یہ کوپی کر کے یہاں پہ ڈسکرپشن میں کر دیتا ہوں یہ ہماری ڈسکرپشن آگئی اور اب اس کے بعد یہاں پہ آپ کو یہ سائز ہمارا آگیا سائز گرڈ تو سائز گرڈ بھی ہمارا آگیا یہاں پہ ہم نے ٹائگ دینا تو ٹائگ ہم یہاں پہ کی ورڈ والا دیں گے جہاں پہ جیسے یہ ایک کی ورڈ آگیا تو یہاں پہ جیسے آگیا ٹائگ ہمارا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس بلیک کیٹ بلیک کیٹ بلیک کیٹ میم دیکھ چیئے ہمارا ٹائگ آگیا تو یہ بسکلی ٹائگ جو ہیں وہ شاپ میں شاپ ہوں گے تو اس پہ جب آپ کلک کریں گے تو آپ کی یہ پرودک آپ کے سامنے آ جائے گی تو یہ آگیا اب اس کے بعد اگر آپ کی کلیکشن ہے میں نے بنائی نہیں ہے وہ بناؤں گا تو پھر یہاں پہ ایڈ ہو جائے گی لیکن ابھی اس کو میں ایسا ہی رہنے دیتا ہوں اس کو ہم نے کونٹینیو کا دینا ہے اس کے بعد اور یہ دیکھیں یہاں پہ پرائسز میں آ گیا تو یہاں پہ ابھی option آ رہا ہے کہ free shipping on your store front اگر آپ اون کریں گے تو آپ کی free shipping ہوگی لیکن ابھی ہم offer نہیں کا رہا ہے free shipping تو یہاں پہ اب یہ دیکھیں most important price تو یہاں پہ آپ پرسنٹیج دیس سیٹ کرنی آپ نے کہ آپ 10% رکھیں گے یا آپ 20% رکھیں گے تو میں یہاں پہ 20% رکھتا ہوں یہ سیٹ کر لیتا ہوں تجھے پرائسز میری مجھے انکہ میرا increase ہوگی ہے profit تو یہ آپ پہ دیکھیں یہ printful کی price ہے یہ retail price ہے customer جو pay کرے گا اور یہ میرا profit ہوگا small پہ اتنا ہوگا جو جو ضرور جنس میں زیادہ ہوگا تو اس کو submit to store کا دیتے ہیں تو اس طرح آپ کا یہ product جو ہے وہ store میں submit ہو جائے گا اب آپ یعنی Shopify میں جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں اور Shopify سے آپ Shopify میں پھر store میں products میں آجائے گا یہ let's see now products میں آجائے تو settings آگئے جہاں پہ products میں دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ کو جہاں پہ products میں نظر آرہا ہے listing جو اب اب ہم نے create کی ہے یہ store کا نام نہیں set کی تو my story آرہا جو default میں دیکھیں status active store میں آرہی یہ کلک کریں گے تو یہ ہمیں show ہوگی not write view iam disassociating تو یہ اس طرح جس بھی show ہو رہی ہیں یہ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آئی ہوگی کہ product کیسے ہم نے print پہ upload کرنا ہے تو کمینٹ سیکشن میں مجھے بتائیں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں آپ تو میں اس کے